اسے ہم پانی پتھ، جیند، سفیدوں، مہانا، ہانسی، بھیوانی، ہسار اور پھر بروالا اور آج کیتھل میں لگ بگ پچیس کانچ منسیوں کا دورہ کر کے جن جاگران ابھیان کے تحت جنتا کو وہ سب کچھ بتا کر کے آئے جو پچھلے ستر سال میں جنتا کے اس دلد اور پچھڑے ورک کے ساتھ ہوا ماتر پچھتر پیس صدی لوگ آج پچیس پرسنٹ کے اندر باؤنڈیڈ ہو چکے ہیں دیس کے اندر چاڑیس کے قریب ویشو ویدالیاں ہیں کینڈریہ سرکار کے ہیں ادھین یو جی سی کے تحت جو چلتے ہیں ان میں آج ایک اپریل دو اجار ٹھارہ تک ایک بھی پروفیسر نہیں لگ پایا کلپتی کی تو بات چھوڑی ہے کوئی گورنر بیک وڑ سماج سے کوئی راجدود بیک وڑ سماج سے کوئی ریجیمنٹ ملٹری کے اندر سنگڑو ریجیمنٹ ہیں کوئی ریجیمنٹ بیک وڑ سماج کی دلی سماج کی یا یوڈیسری کے اندر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جیتنے بھی دیش کے اندر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہیں ایک بھی جسٹس اور چیف جسٹس ابھی تک ایک آدھ کو چھوڑ کر کے نہیں لگ پایا یہ کھلوار پچھتربی ستی عبادی کے ساتھ آج سے نہیں کانگریس کے سمیہ سے کانٹینیوڈ ہے بی جے پی کی بھی چھویں بار سرکار چل رہی ہے مراجی دسائی کے تحت چلی اس کے بعد اڑل بیاری باج پائی کی تیرہ دن تیرہ مندیں اور پانچ سال اور اب دو جار چودہ سے دوسری بار موڈی سرکار ستہ میں ہیں لیکن سب کا ساتھ سب کا وکاس نعرہ دینے والی پارٹی یہ آر ٹی آئی کے فیصلے جھٹھلائے نہیں جا سکتے تیارہ پوئنٹ تیئی پرسنٹ تک ابھی تک یہ ساری حصہ پچھڑے دوگوں کے ساتھ ہوا اور بھاسن دلیتوں پچھڑوں گریبوں بے روجگاروں پہ دیے جاتے ہیں کسانوں پہ دیے جاتے ہیں ان پانچوں ورگوں کا کیا حال ہے پورا دیش جانتا ہے کسان کی مجدوری نہیں نکل پاتی گریب کا چولہ تھنڈا رہتا ہے بے روجگار دس اجار کے لیے لیلائیت ہیں اور دلیتوں اور پچھڑوں کی یہ ساری عبادتی جانتر اسی کسیتر میں کام کرتی ہیں کسانی کسیتر میں یا بے روجگاری مجدوری کسیتر میں اگر واقعی دیش کا اتھان مانیہ پردھان منتر جی آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دو پرسنٹ آرکشن اور ایک کسیتر میں ایک نوپی پنیشیت کریں تب آپ سب کا ساتھ سب کا وفاظ کی بات کریں اور یا تھا ہم اس ڈھول کی پول کھولنے میں لگے ہوئے ہیں یہ بھاسنوں سے نہیں ہمیں ہمارا حصہ چاہیے ہمیں کسی کا آرکشن نہیں چاہیے اگر پچھتر بھی صدی لوگ ہیں تو ان کو پچھتر بھی صدی ساتھ چاہیے اور باونفی صدی بچھڑے ورگ کے لوگ ہیں انہوں نے باونفی صدی ساتھ چاہیے اور اس میں بھی ورگی کرنا چاہیے ایسی اے کا الگ چاہیے ایسی بی کا الگ چاہیے بی سی بی کا الگ چاہیے بی سی اے کا الگ چاہیے سکے ہر جاتی کو اس کا حصہ ملنا ہی چاہیے اگر مانیہ پردھان منتری جی آپ نے او بی سی کے تحت آ کر کے بیک ورڈ کلاسیز کی ووٹیں لی تو آپ جرہ یہ نظر بھی مارے ہیں کہ ہمارا ملٹری کے اندر منشٹری کے اندر آپ نے ایک بھی بیک ورڈ تھا منشٹر نہیں لیا کیبنٹ کے اندر اور او بی سی کی بات کو آپ سر پرستی سے اٹھانے کا پریاد کرتے ہیں اور دینے کے لیے ان کو کچھ بھی نہیں ہے اس واسطے آج دیس میں سنبھاؤ سیملیارٹی سمانتا کے لیے گنڈا گرزی کے بروت میں ہماری لوگتن تر سرکشہ پارٹی کام کر رہی ہے جنتہ کو اویر کرا کے دو ہزار انی کے ویدھان سبا چناؤں میں ہم ساویت کر کے دکھائیں گے کہ دیس کو ستر سال پہلے کہاں سے سنونا چاہیے تھا اور جو یوہاں کے اوپر آج دوسرین چوٹالا پچھتر پرسنٹ روشگار دینے کی بات کرنا ہے جب آپ کے بابا آپ کے دادا آپ کے پردادا آپ کے پتاؤں کو موقع ملا سکتا میں کام کرنے کا تب آپ کو یہ باتیں کیوں یاد نہیں آتی اب یہ باتیں کیسے یاد آ رہی ہیں دوسرین تو بھائی پہلا اپنے باپ داداؤں سے پوچھو کہ جنتہ کو آپ کا پریوار کم تک ورگ لائے گا آپ کے دادا سرید آپ کے پردادا سریدوں کہتے تھے وائدہ کرو اور چاتر میں موں ڈھکلو پورے کرنے کے لیے وائدہ نے پہلے کیا اس پریوار نے گنڈا گردی کم کیا جو اگہ کرنے میں اسے کچھ سنکھوچ رہے گا ان کا تو مقصد ہے کہ اپنے یواؤں کو پچھتر پرسنٹ دینیاں چاہاں ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے وہ تو کچھ بھی آپ نے پیچھے دو ہزار سوڑا میں انہی لوگوں نے تو سب کچھ کیا اور کیا تھا پردے کے پیچھے یہ لوگ تھے انہی تھا باقی تو یواؤں وہی گنڈا گردی کر رہے تھے کوئی جاتی میں کوئی گڑھ بڑھ سوڑی ہوتی ہے نیتہ لڑاتے ہیں جاتیوں کے مادہ میں اس لیے ہم سنبھاؤ سیمیلیٹی کے لیے اس پردیس میں دیس میں کام کر رہے ہیں ہمارے پاس دنیا بھر کے نیچرل ریسورس ہی تھے بیٹا والدیوں کا پانی آپار بھندار کوئلہ اور لوہا چاہتے تو ہم کتنی بجلی بنا کر کے کتنی انٹرسٹری لگا کر کے اپنے دیس کے یواؤں کو کام پر لگا سکتے دیں لیکن نیتاؤں نے جاتیوں پاتیوں میں بانٹ کر کے ہندو مسلم میں بانٹ کر کے جات نون جات میں بانٹ کر کے اپنے اولو سندہ کرنے کے پریات کیے اور روپ راجگمار چینی پہ پچھلے دنوں لگایا گیا اگر ایک شبد کوئی جاتیو شیست کے اوپر ٹپنی کا میرا کوئی ثابت کر دے تو ہمارے راج نیتک سنیاس لینے کے لیے تیار ہوں لیکن گنڈا جلدی کرنے والے پانچ پانچ مکہ منتریوں کے سائب جاتے اور ان کے چہتے جن لوگوں نے پردیس میں دس پس دس پسدی لوگوں کو پچپن پرسنٹ روجگار دیر کیا یہ قداشت بلداست نہیں ہوگا ہم سب ہی ان کمجور طبقے کے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ہم برابر کر کے دکھائیں گے ایک پریوار میں ایک نوکری اور سب ہی جاتیوں کا حصہ سونیشت کریں گے کسانوں اور مجدوروں کو کٹھے جوڑ کر کے چھوٹا کسان اور مجدور تین سور پیئے کی لیبر دیں گے سرکار سے اور تین سور پیئے وہ دے گا جس کے کھیت میں کام ہوگا مجدور کے چھے سور پیئے سونیشت کریں گے تاکہ اسے پندرہ اٹھارہ ہزار پیئے کی جب پگار ملے گی تو اسے کسی کے پینتی کھلو دانے کی لوڑ نہیں پڑے گی اور ٹھیک اسی پرکار چھوٹے کسان کو جب آدھے ریٹ میں مجدور مل جائیں گے اسے بھی فانسی لینے کی لوڑ نہیں پڑے گی دیش کی پینسٹ پرسنٹ آبادی کام کے ساتھ جھوڑ جائے گی باقی کے لوگوں کو گھر میں ایک ایک نوکری سونیشت کریں گے اور دیش کے پورے کے بورے سو فی صدی لوگوں کام کے ساتھ جھوڑیں گے یہ سرکار اپنے فیصلے جیسے بھی جنتہ کے اوپر کرنا چاہتی ہے لیکن اس سے اس محابنہ کو تو بل ملے گا جس پرکار سے انٹی ڈیفیکشن لاکھے بعد ایم پی اور ایم لے کی اوقات ہیں وہ اپنی پارٹیوں میں بندوہ مجدوری کے تحت کام کرتے ہیں کتنا بھی پورا پردیش جڑ جائے لیکن بی جے پی کہنے ہم آرکشن دیں گے اور ایم پی دو سو آٹھ سو ایم پی بٹھے ہیں جن میں دو سو ایسی بی سی کے بٹھے ہیں جن کے حق کے اوپر ڈاکہ مالنے کا پریاض کیا جا رہا تھا لیکن ایک بھی بولتا نہیں کبھی بی جے پی کے مقیاب نراج نہ ہو جائے اسی تحت یہ بھی بہاونہ کو اس بہاونہ کو بھی بڑھوتری اسی دیس میں اس سسٹم میں ملے گی کہ ایم سی کی یا پنچ کی یا میمبر کی کوئی حیثیت دکھائی نہیں دے گی سپریم کورٹ نے پہلے فیصلہ دیا تھا دارکشن دیت حصی دیسی دی پنجاب کو کہ آپ ساٹھ چالی کی ریسوں میں آپ نے ایک شیطر میں نہر بنا کر کے ہریانہ کے حصے کا پانی سنشت کریں اور کیبنیٹ نے اپنا قانون بنا کر کے اس میں مٹی بھرنے کا عدیس پارت کر دیا تھا پنجاب نے اب کون سی بات کرنے میں لگے ہوئے سرکار کے پاس دنیا بھر کی سسٹم ہے فوج ہے ملٹری ہے اپنی سرکشہ کے کڑے پربند کے تحت اس کو نہر کو کھلوا کر کے کبھی بھی پانی دیا جا سکتا تھا لیکن جس ڈھلمل رویے سے سبھی پارٹیاں ایس ویل نہر کا مدہ بنا کر کے بوٹ بوٹ کی کھیتی کرتی نہیں ہے یہ برقرار رہے گا لوگوں کو ایک اور جملہ مل جاتا ہے اور ان جملوں کے تحت لوگ اپنی بوٹوں کی کھیتی کرتے رہتے ہیں آج میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جس منہر سرکار نے بیک ورڈوں سے نبا پرسنٹ بوٹ لیے ان کو ساڑھے آٹھ ان کے خلاف ساڑھے آٹھ لاکھ رپیہ پر پیسی پچھڑے ورڈ کا حق چھنوانے کے لیے ان لوگوں کو وکیل کر کے دیا جا رہا ہے اور پچھڑا ورڈ آیوگ کے خاتے سے دو کروڑ چھاسٹھ لاکھ رپیہ اب سے پہلے ڈسورسمنٹ ہو چکی ہے اب بیسے بانٹے جا چکے ہیں ہم جنتہ کی لڑائی اپنے ٹیم کے مدنم سے لڑ رہے ہیں اور سرکار ہمارے خلاف سرکاری جاننے سے گریبوں کے حق کو لٹھونے میں لگی ہوئی ہے تو بہت ساری ڈیڈ بوٹیاں روڑ جاتی ہیں لیکن تیرنے والے اپنی تراکی کرتے رہتے ہیں اور پال نکھتے ہیں اب یہ تو ڈیڈ بوٹیاں جو ہے نا چوٹالا پریوار کے نام سے روٹیاں سیکھ رہی تھی اب سوچ رہے ہیں مدی کے نام سے سیکھ لیں جادہ تر لوگ صرف راج نیتی کے بھوکے ہو چکے ہیں وچال دھرا کا کوئی میں تب ہی نہیں رہی ہمیں لگتا ہے ان لوگوں کو جنتا کو پڑھنا چاہیے جو لوگ اس پرکار کی موقع پرستی کرتے ہیں کہتھر بولا جی کا پیو